اسلام علیکم دوستو دو عام چیزوں پر بات کرنے جا رہے ہیں پہلا ہم بات کریں گے کہ 22 جولائی کو ہونے والی دی جی آئی ایس پی آر کی پریس کانفرنس کو لے کر جس میں انہوں نے کچھ اہم انکشافات کی ہیں اور ایک بہت بڑی مسکنسپشن اپریشن ازمیست حکام کو لے کر اس کو انہوں نے بات کی ہے دوسرا ہم بات کریں گے کہ چائنہ اور انڈیا کی ٹروپس کے درمیان کچھ نئی جھڑپے ہوئی ہیں اور اس کی ایک ویڈیو بھی منظر عام پر آئی ہے جس کو لے کر ہم انالائز کریں گے دوستو پہلے ٹوپی کی طرف آ جائیں تو پاکستان کے ڈی جی آئی ایس پی آر لیپٹیننٹ جنرل احمد شریف انہوں نے یہ جو پریس کانفرنس کی ہے اس میں انہوں نے کہا ہے کہ جو اپریشن ازمیستحکام ہے اس کے بارے میں بہت سا پروپیگنڈا یا غلط خبریں پھیلائی گئی یہ ملک میں جیسا کہ سب سے بڑی یہ غلط خبر جو پھیلائی گئی اس کے بارے میں وہ یہ تھی کہ اس اپریشن کے تحت جیسا کہ ماضی میں بہت سے لوگوں کو ان کے علاقے چھوڑنے کا حکم دیا جاتا تھا یعنی کہ ڈسپلیس کر دیا جاتا تھا وہ ہی کیا جائے گا لیکن اس پر اب انہوں نے افیشلی یہ بات کہی ہے کہ کسی بھی عبادی کو یا کسی شخص کو ڈسپلیس نہیں کیا جائے گا اپریشن ازمیں استحکام بیسکلی کیا ہوگا کہ انٹیلیجنس بیسٹ اپریشنز ہوں گے لیکن ان میں زیادہ تسلسل ہوگا اور زیادہ کائنیٹک طریقے سے انٹیلیجنس بیسٹ اپریشن کنڈکٹ کیے جائیں گے مختلف ٹیوریسٹ موومنٹس کے خلاف ریسلی دوستو ہم نے بنو اٹیک دیکھا اس کے بعد ڈی آئی خان میں اٹیک دیکھا جہاں عام خواتین اور بچوں کو شہید کر دیا گیا تو ان تمام پسے منظر میں وہ ملک دشمن قوتیں ہیں جو کہ پاکستان میں یہ ملٹری اپریشنز کو روک رہی ہے اس کے لیے وہ مختلف ہتھکنڈے بھی اپناتی ہیں تو اس کانٹیکس میں انہوں نے یہ چیز پلیئر کیا اور افیشل لیول پر اس چیز کو پلیئر کیا جانا بہت ہی زیادہ عام تھا کیونکہ ماضی میں اس طرح کی ڈسپلیسمنٹس کی وجہ سے جو وہاں کے عوامی لوگ ہیں ان میں ایک ناراضگی ہے تو اس چیز کو حکومت کو اور جو پاور کوریڈورز میں بیٹھے لوگ ہیں انہیں صدہارنے کی ضرورت ہے اور اچھی چیز یہ ہے کہ اس آپریشن میں یہ چیز نہیں کی جائے گی کہ لوگوں کو ڈسپلیس کیا جائے تو اس طرح بہتر طریقے سے انٹیلیجنس بیسٹ آپریشنز کے تحت ان ٹیررسٹ کے خلاف کاروائیاں کی جا سکتی ہیں اور ٹیررزم کا پاکستان سے خاتمہ کیا جا سکتا ہے اس کے ساتھ انہوں نے بتایا کہ جولائی دوہزار چوبیس تک پاکستان آرم فورسز نے تین سو اٹھانویں یعنی کہ تری نائنٹی ایٹ ٹیررسٹ مارے ہیں جن میں سے اکیس ہائی ویلیو ٹارگٹس تھے یعنی کہ ان کے کمانڈرز وغیرہ تھے اس کے ساتھ ان تمام انٹیلیجنس بیسٹ آپریشنز میں ایک سو ستنا کے قریب پاکستانی سولجرز اور افیسر جامع شہادت انہوں نے نوش کی اور کچھ سویلینس جو کہ ان تمام دہشتگردی کے واقعات میں شہید ہوئے ہیں اس کے بعد دوستو ہم اپنے دوسرے ٹوپک کی طرف آ رہے ہیں دوستو لداخ کا ایڈیا جو کہ چائنہ اور انڈیا کے درمیان ایک دسپیوٹیڈ ایڈیا ہے اور یہاں جو بورڈر ہے چائنہ اور انڈیا کے درمیان اسے لیسی یعنی کہ لائن اوف ایکچول کنٹرول کہا جاتا ہے اس کو لے کر ایک ویڈیو منظریں آپ پر دوستو نہیں آئی ہے یہ انڈیٹڈ ویڈیو ہے اس کو ہم یہ کنفرم نہیں کر سکتے کہ نئی ویڈیو ہے یا نہیں لیکن مختلف فورسنس اسے ایک نئی ویڈیو کہہ رہے ہیں اس نئی ویڈیو میں دیکھا جا سکتا ہے کہ انڈین ٹروپس اور چائنیز ٹروپس آپس میں گتھم گتھا ہو رہی ہیں ایل ایسی کے بارے میں ایک فیکٹ میں بتا دوں دوستو کہ یہاں آپ رائفلز نہیں رکھ سکتے یہاں آپ اس طرح کے ہتھیاروں کا استعمال نہیں کر سکتے اس لیے یہاں لاتھیوں کا استعمال کیا جاتا ہے کلوز کومبیٹ یہاں بہت زیادہ ہم ہوتی ہے تو کلوز کومبیٹ اس سے پہلے دوہزار بیس میں ہوئی تھی وہاں بائیس کے قریب انڈین سولجرز مارے گئے تھے دوستو اس کے بعد یہ اب دوہزار چوبیس میں ایک نئی ویڈیو اس کے بعد منظر عام پر آئی ہے جس کے بارے میں بہت سے لوگ یہ سمجھ رہے ہیں کہ یہ کوئی نئی ویڈیو ہے لیکن ہم دوبارہ یہی کہہ دیں کہ یہ انڈیٹڈ ویڈیو ہے یہ ہو سکتا ہے کچھ مہینے پہلے کی ہو کچھ ہفتے پہلے کی ہو ہو سکتا ہے یہ ریسنٹ ہو تو یہ لداہ کے ایریا میں انڈین اور چائنیز فورسز کے درمیان ایک نیا محاذ دیکھا گیا ہے جہاں دونوں ٹروپ سے ایک دوسرے کو مار رہی ہیں ہماری انکنفرمڈ ریپورٹس کے مطابق ابھی تک چار سے پانچ انڈین سولڈرز ان جھڑپوں میں زخمی ہوئے ہیں اور چائنیز سائٹ سے بھی اتنے ہی زخمی ہونے کی اطلاعات ہیں دوستو چائنہ اس ڈسپیوٹیڈ ایریا میں ایک تو کافی اندر تک آ چکا ہے اور اس کے ساتھ چائنہ ان ایریاز میں اپنا انفرسٹرکچر بلڈ کر رہا ہے یعنی کہ کچھ بل وغیرہ بنا رہا ہے پینگوکسو جو جھیل ہے وہاں پر اور اس کے علاوہ جو کرٹیکل ایریاز ہیں جنہیں پیٹرولنگ پوائنٹس کہا جاتا ہے یا جیسے جنہیں ایلو سی پر ہم سیکٹرز کہہ دیتے ہیں اب ان ایریاز میں جب چائنہ اس طرح کا انفرسٹرکچر بنا رہا ہے تو چائنیز ملٹی کو یہاں ایج حاصل ہو جاتا ہے کہ وہ فرس ٹرائک کر سکتے ہیں کیونکہ جب لوجسٹکس کا آپ کے پاس پورا انتظام ہوتا ہے یہ جو بریجز ہوتے ہیں یہ سڑکیں ہوتی ہیں یہ فوج کے لیے ترسیل کے معاملے میں بہت زیادہ عام ہوتی ہیں اور اگر کسی ایریا میں آپ کی ترسیل اچھی نہیں ہے تو آپ جیتی ہوئی جنگ بھی ہار سکتے ہیں تو اس کانٹیکس میں یہاں مختلف جو انلسٹ ہیں وہ پوائنٹ آؤٹ کر رہے ہیں کہ چائنہ جس طرح آگے بڑھ رہا ہے اور اگریسیولی انڈیا کو چارج کر رہا ہے یہ آنے والے وقت میں انڈیا کے لیے مزید مشکلات کھڑی کرے گا اور ہو سکتا ہے یہاں کے کچھ کی ایریاز چائنہ انڈیا سے چھین لے کہ اس کے بارے میں آپ کا کیا خیال ہے اپنی آراز سے ضرور آگاہ کیجئے گا ملیں گا یہ وڈیو میں تب تک کے لیے اللہ حافظ